موسیقی این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم ویمپائرز یعنی خون چوسنے والے جنہیں عربی میں الگل جبکہ فارسی میں خون آشام کہا جاتا ہے یہ انسانی خون چوسنے والی مخلوق کا نام ہے جبکہ عربی تحزیب میں الگل زیادہ تر خون چوسنے والے جنہات کو کہا جاتا ہے یہ موضوع خوفناک کہانیوں اور ڈراؤنی فلموں کا پسندیتہ ترین موضوع ہے جس میں ایسے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو عام انسانوں کا خون پیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان ان سے خوف کھاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق 45% امریکی جنہات اور بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن ویمپائرز پر امریکی باقی دنیا کی طرح ان کے حقیقی زندگی میں وجود پر یقین نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ایسے لوگوں کا ہماری حقیقی زندگی میں وجود پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ایسی لئے ویمپائرز بھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے قبل حس پہ روایت اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ اس طرح کے نئے آنے والی ویڈیوز کے بیل نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے نیز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں کہا جاتا ہے ویمپائرز کی تاریخ ہمیں زبانہ قدیم سے ملتی ہے جب یہ مخلوق یا انسان رات کو گاؤں سے بچے یا چھوٹے جانور چرا لیتے تو صبح ان کی لاشنگ گاؤں سے باہر کھیتوں میں خون سے خالی ملا کرتی تھی یہ کہانیاں صدیوں سے انسانی تاریخ میں ریپورٹ ہوتی چلی آ رہی ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق ان کہانیوں کا مقصد صرف بچوں کو ڈھرانا تھا تاکہ بچے غروب آفتاب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی زیادہ تر کہانیوں میں حقیقت کا روپ نظر نہیں آتا لیکن اگر تمام پرانی اور قدیم تحضیبوں کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات حیران کن حد تک واضح ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب تمام تحضیبوں میں حیران کن حد تک خون پینے والی مخلوق کا ذکر ملتا ہے البتہ کچھ ان کا قصوروار جنات کو قرار دیتے ہیں تو کچھ بھوتوں اور چڑیلوں پر ان کی ذمہ داری ڈالتے ہیں جیسے کہ اہلِ عرب ان کا ذمہ دار جنات کو قرار دیتے ہیں جبکہ اہلِ فارس اور ہند خون پینے والوں کو انسان نمہ مخلوق قرار دیتے ہیں جو انسان ہیں لیکن کبھی نہیں مرتے کیونکہ یہاں کے نظریہ کے مطابق خون زندگی ہے لہٰذا یہ لوگ انسانوں کا خون پی کر انہیں مار دیتے ہیں اور ان کی زندگی خود حاصل کر لیتے ہیں اور جب تک یہ خون پیتے رہتے ہیں یہ زندہ رہتے ہیں اگر انہیں خون سے محروم کر دیا جائے تو یہ مر جاتے ہیں اہلِ مغرب کی کہانیاں بھی ان کی ہمیشہ کی زندگی سے اتفاق کرتی ہیں الگرز یہ تمام تحذیبوں میں درندے کی ایسیت سے پائے جاتے ہیں لیکن ان کہانیوں میں اتنا قصہ گوئی ہے کہ آج کا مارنن سینسی علم رکھنے والا انسان ان کے ریالیسٹک وجود پر یقین نہیں رکھتا لیکن کچھ حالیہ تحقیقات اور سرویس نیایت حران کن ہے کہ ایسے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو نہ صرف انسانی خون پینا پسند کرتے ہیں بلکہ پیتے بھی ہیں صرف یہ ہی نہیں یہ لوگ اب منظم گروپ بنا کر رہتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لئے خون حاصل کرتے ہیں لہٰذا ان کی کئی منظم یونینز اور کمیونٹیز کا انکشاف ہوا ہے جو خفیہ طریقے سے کام کرتی ہیں انہیں میں ایک نو ویہ ہے یعنی نیو آرلینز ویمپائرز اسوسییشن جسے واشنگٹن پوسٹ نے بھی ریپورٹ کیا اس ریپورٹ کے مطابق ویمپائرز کمیونٹی کا حصہ بننے کے لئے نیا شخص اپنا ہاتھ کٹتا ہے اور اپنا خون دوسروں کو پینے کے لئے پیش کرتا ہے بعد میں اسے خون فرام کیا جاتا ہے جو اسے پینا ہوتا ہے دی لیٹ سینسیشلن نامی اخبار میں خبر لگی کہ ایک ماں اور اس کا بیٹا روڈ فیڈرل کو سزائے موت سنائے گئی کیونکہ روڈ نے اپنی گرل فرنڈ کا قتل کر کے اس کا خون پیا اور اپنی ماں کو بھی پلایا جس کے بعد ان کے ساتھیوں کی کھوج لگائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے کئی اور گروپ موجود ہیں نیو اورلینز لوجیانا سن 2019 بفیزار نامی شخص سامنے آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ویمپائر ہے اس کے سامنے آنے کا مقصد کیونکہ اس کی کمیونٹی کو درندوں سے تشبیح دی جا رہی ہے لہٰذا وہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم ویمپائرز درندے نہیں بلکہ خون زندہ رہنے کے لئے پیتے ہیں اگر ہمیں یہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے لہٰذا ہمیں درندہ نہیں بلکہ قابل رہم کمیونٹی کہا جائے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ قتل وغیرہ نہیں کرتے بلکہ ان کے شہر کے لوگ اور دوست انہیں خود خون پینے کے لئے افرام کرتے ہیں اس کا مزید کہنا تھا کہ خون پینے کے بعد وہ اپنے اندر بھرپور انرجی محسوس کرتے ہیں جس پر ڈاکٹروں نے زار کی تحقیق کی تو اس کے دعویٰ کی تصدیق کی ڈاکٹروں نے مزید بتایا کہ کچھ لوگوں میں پلازما ریڈ بلٹ سیلز وائٹ بلٹ سیلز یا پلیٹ لٹس کے کمی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تمام اجزاء انسانی خون میں ہیوی مقدار میں پائے جاتے ہیں تو یہ لوگ خون پی کر اس کی کمی پورا کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خون زندگی ہے اگر ہمارے جسم کا خون ختم ہو جائے تو ہم مر جائیں گے 108 22 سویدین 208 میرے پر انتظور ایسر کا وہ دوست گزثگری emaloین تابار کرکے� ج confinement میں پر ہید ان کی کوئی ہے پر کر رcotрет bemoretود مجوسد خواہ ninguém کیا جدت و дело خدافت معاunciات اشی Pokین پود ش پھین پودل انسانی خون دو طرح کے اجزاء سے مل کر بنتا ہے ٹھوس اور مایا مایا میں پلازما، نمکیات اور پروٹینز شامل ہوتے ہیں جبکہ ٹھوس میں ریڈ پلٹ سیلز، وائٹ پلٹ سیلز اور پلیٹ لٹس وغیرہ شامل ہوتی ہیں جبکہ پچپن فیصد سے زائد خون مایا پر مشتمل ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ رگوں میں بہ آسانی حرکت کرتا ہے لیکن اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ جم کا ٹھوس بن جائے گا اور فیصد نکی اسے کے خوش مجھasına وہ جلنگید pling طرح کھلا مسمے سے انسانگلےứ اور جلز سب swatch بردن رائでしょう اور اس پر آسان انسانگلے اور بڭنیہ س民 جعل رہت کل بن سیلز хорошо ف psic detalی یت montا ہے جیشکیت موسیقی یوں ویمپائرز حقیقی زندگی میں موجود ہیں لیکن یہ ایک بیماری ہے ماضی میں یہ لوگ قتل و غارت سے کمی پوری کیا کرتے تھے البتہ اب کچھ اور انداز میں اس بارے میں اپنی رائے کے لئے کمنٹ باکس کا استعمال کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی